السلام علیکم فرینڈس دس اگست دوہزر چوبیس مانڈری کا مقام اور پول کا کام کتنا ہوگا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں تقریباً پول تیار ہے اور خوشخبری آنے والی ہے یہ لاس لاس جو ہیں پلیٹیں وغیرہ رکھی جا رہی ہیں موسم کے بارے میں ڈیٹیل دیں گے چود اگست کو کیا سین ہوں گے کیا مناظر ہوں گے اور کب فیلہاً لوکل لوگ تو جا رہے ہیں آر پار لیکن سیاہ لوگ کب تک آسکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لئے کوئی ادائیت کی گئی ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اور بہت زیادہ سیاہ جو ہیں مانڈری کے مقام پر پہنچنا بھی شروع ہو گئے ہیں وہ بھی آپ کو تفصیل دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی اور یہ دیکھ لیں مناظر تو فرینڈس آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ نے پہلے سے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کے نیچے لازمان سبکرائب کا بٹن دبا دیں وہاں پہ رینٹ کیا صورتحال ہے کھانے بیانے کی کیا صورتحال ہے وہ تمام اپ ڈیٹڈ ویڈیو اس چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ کرینیں لگی ہوئی ہیں یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں یہ نالوں کی صفائی کر رہی ہیں دریاء کی صفائی کر رہی ہیں تانگے پانی جو ہے اگر دوبارہ سے بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے تو وہ پانی یہاں سے گزر جائے اور نالے کی صفائی ہو کوئی رکاوٹ نہ بنے دوبارہ پل کو ڈیمج نہ کرے نقصان نہ کرے سو یہ دیکھ لیں یہ پل کو انچا کیا جارہا ہے اور نیچے لگنیاں رکھی جارہی ہیں لگنیاں رکھنے کا مقصد پل کو اور اوپر انچا کرنا ہے تانگے نیچے سے پانی اگر دوبارہ آتا ہے پریشر کے ساتھ یا سلاب وغیرہ آتا ہے تو گزر جائے اور یہ کچھ اس طرح سے مناظر ہیں مہنڈری بزار کے دس اگز دوہزار چوبیس کے اور پل مکمل ہے بس یہ بیلسنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ مقامی لوگ آ جا رہے ہیں گاڑیوں کے بغیر آ جا رہے ہیں یہاں پہ گاڑیاں فیلال علاؤ نہیں ہیں اور یہ دیکھیں اس بار کے مناظر ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ پی آنا چاہتے ہیں تو ویڈ کیجئے گا آئی شام تک یہ پل شاہد مکمل ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو کل مکمل ہوگا تقریباً یا رنگست کو جو ہے اس کا افتداء کر دیا جائے گا اور لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی اس کے بعد سیاہ بھی آرام سے آ سکتے ہیں فیلال یہ ادایت کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ سیاہ ان علاقوں کا روخ نہ کریں کیوں کہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے جب نران کے اندر سیاہ جائیں گے فیلال انتظامیاں وجود نہیں ہیں وہاں پہ سیاہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں ٹریفک والے ہوتے ہیں وہاں کی انتظامیاں ہوتی ہیں کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں وہاں کی یونین وغیرہ ہوتی ہے اور اس طرح انتظامات نہیں کیے گئے ابھی فیلال اور جیسے پول مکمل ہوتا ہے تو سیاہوں کو بھی پھر آنے کی اجازت ہوگی تو انتظامیاں بھی وہاں پہ پہنچے گی تو اس کے لیے جب تک پول مکمل نہیں ہوتا اس کے بعد افتضاء کریں گے اس کے بعد اعلان کریں گے اس سے لوگ آ جا سکتے ہیں آرام سے تو یہ تھے آج کے مناظر تو آپ کو بتاتے چلیں پول کل رات کو اگر مکمل ہوتا ہے تو ویڈیو بنا کر اس چینل پر اپلوڈ کریں گے اگر پرسو صبح ہو جاتا ہے تو پھر بھی ویڈیو بنا کر تازہ ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کریں گے تو تب تک آپ اپنا حیاء رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو یہ تھے آج کے مناظر میں موسمیات کے مطابق سات سے آٹھ دن ان علاقوں میں الکی بلکی بارشیں رہیں گی